نمشکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر کیسے ہیں سبھی تو آج میں دو کلر کے ساتھ ایک بہت سندر سا اور ایزی سا پیچن بنا رہی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے جو میں نے فندے ڈالے ہیں یہ ٹو کے ملٹیپل میں ڈالے ہیں اور یہ تھوڑا سا سیدھا سیدھا کر کے بارڈر بنا لیا ہے آپ یہاں پہ کسی بھی طرح کا بارڈر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے دیزائن بنایا ہے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے بارڈر بنانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہم نے دو سیدھی سلائیاں دے دینی ہے اس طرح سے جو میں نے دے رکھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیزائن کی فرسٹ رو سٹارٹ کرنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی فرسٹ رو تو اس کی فرسٹ رو سٹارٹ کرنے کے لیے جو پہلا فندہ ہے وہ میں نے سکپ کر لیا ہے اور دوسرے فندے کی بنائی کر دی ہے دوسرے کلر کے ساتھ اس کے بعد اگلا فندہ سکپ کر دیا ہے اور اس سے اگلے فندے کی بنائی کر لی ہے اگلا فندہ سکپ کیا ہے اور اس سے اگلے فندے کی بنائی کر لینی ہے دوسرے کلر کے ساتھ اس طرح سے ہم جو بیس کلر ہے ہمارا بلیک کلر اس کے فندوں کو سکپ کرتے جائیں گے اور اس سے ایکسٹر کلر ہم لگا رہے ہیں جو بھی ہم لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بنائی کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم اس پوری کی پوری لائن کو کمپلیٹ کر دیں گے یہ جو پیٹرن ہے یہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اس کی جو سیکنڈ رو ہے اس میں ہم نے پہلے فندے کو سکپ کر دینا ہے اور جو دوسرا فندہ ہم نے سکپ کیا تھا بلیک کلر کا اس کو بھی سکپ کر دینا ہے دھاگہ دوسری طرف کرنا ہے اور فندے کی دوسری طرف بنائی کر لینا ہے پھر دھاگہ اپنی طرف کرنا ہے فندہ سکپ کرنا ہے اور دھاگہ دوسری طرف کر کے بنائی کر لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس پروسیزر کو دھوراتے جانا ہے اس میں جو فندہ ہم نے سکپ کیا تھا بلیک کلر کا وہ سکپ ہی ہوگا اور جو ہم نے دوسرے کلر کا فندہ بنائی کیا تھا وہ بنائی ہوگا پر اس میں یہ بات تھیان رکھنی ہے کہ جو فندہ ہم نے بنائی کرنا ہے وہ ہم نے اپنے سے opposite side میں کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں دھاگا بھی بار بار عدلہ بدلی کرنا پڑے گا جب ہم نے فندہ سکپ کرنا ہے تو دھاگا ہم نے اپنی طرف لانا ہے اور جب فندہ ہم نے بنائی کرنا ہے تو دھاگا ہم دوسری طرف لے جائیں گے تو اس طرح سے اس رو کو بھی ہم complete کر لیں گے اس کے بعد جو اس کی اگلے والی رو ہے وہ green color کے ساتھ ہی ہوگی جو light green color میں use کر رہی ہوں اور یہ ہماری right side کی رو ہے اور یہ پوری کی پوری ہی سیدھی بنائی جائے گی اس میں کوئی بھی design نہیں پڑے گا تو ہم نے اسی طرح سیدھے بنتے ہوئے اس پوری کی پوری رو کو complete کر لینا ہے اس کے بعد جو اس کی اگلی والی رو ہے وہ ہماری wrong side کی رو ہے پر ہم نے اس کی بنائی جو ہے اپنے سے opposite side میں مرحل ہم نے سیدھی side میں کرنی ہے تو اس طرح سے بنتے ہوئے ہم نے اس رو کو complete کر لینا ہے اور اس سے اگلے والی جو رو ہے اس میں جو فندہ ہم نے skip کیا تھا اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے اور جس کی ہم نے بنائی کی تھی وہ ہم نے skip کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہ جو پہلا فندہ ہے اس کی میں نے black color کے ساتھ بنائی کر لی ہے پہلی وار ہم نے اس فندے کی بنائی کی تھی تو اب ہم اس کو skip کر دیں گے اور اگلے فندے کی بنائی کر لیں گے اگلے کو skip کر دیں گے اگلے فندے کی بنائی کر لیں گے جیسا ہم نے first row میں کیا تھا ویسا ہی کریں گے پر وہاں ہم نے light green color کے ساتھ کیا تھا اب یہاں پر ہم black color کے ساتھ کریں گے اور اسی طرح سے اس پوری کی پوری row کو complete کر لیں گے اس سے اگلی والی جو row ہے اس میں پھر سے وہی پروسیزر ہوگا کہ پہلا فندہ ہم skip کر لیں گے دوسرا فندہ بھی ہم skip کر لیں گے کیونکہ ہم نے پہلے یہ skip کیا تھا جو فندہ ہم نے بنائی کیا تھا اس کو بنائی کر لیں گے دھاگا اپنی طرف کر لیں گے پھر skip کریں گے دھاگا دوسری طرف کریں گے پھر black color کے فندے کی بنائی کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس پوری کی پوری row کو complete کر لیں گے اس میں پھر سے وہی دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم نے فندہ skip کرنا ہے تو دھاگا جو ہے وہ اپنی طرف لانا ہے اور جب ہم نے black color کے فندے کی بنائی کرنی ہے تو ہم نے دھاگا جو ہے وہ دوسری طرف لے جانا ہے اور جو فندہ ہم نے پہلے skip کیا تھا وہی ہم نے skip کرنا ہے اور جس فندے کی ہم نے بنائی کی تھی اس فندے کی ہم نے بنائی کرنی ہے تو اس طرح سے ہم اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لیں گے اب اس سے اگلی والی رو جو ہے وہ بلیک کلر کے ساتھ ہی بنے گی اور یہ ہمارے ریڈ سائر کی رو ہے تو یہ پوری کی پوری سیدھی ہی بنائے جائے گی اس میں کوئی بھی ڈیزائن نہیں پڑے گا اور اسی طرح سے سیدھے بناتے ہوئے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس سے اگلی والی جو ہماری رو ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ کی رو ہے اور اسی لیے یہ پوری کی پوری اُلٹی ہی بنائے جائے گی اس میں بھی کوئی ڈیزائن نہیں پڑے گا اور اسی کے ساتھ اس رو کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہمارا یہ پیٹرن بالکل تیار ہو جائے گا اور یہ بن کر کچھ اس طرح سے دیکھے گا یہ دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے میں نے اس کو دو کلر کے ساتھ بنایا ہے آپ اس کو ملٹی کلر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جیسے یہ نیچے بیس کلر ہے تو یہاں پہ آپ کچھ اور کلر لگا دیجئے پھر اس کے بعد جو دو لائنیں سیدھی ہیں وہ بیس کلر کے ساتھ اس کے بعد آپ کچھ اور کلر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر پھر سے دو لائنیں جو ہیں بیس کلر کے ساتھ اس کے اوپر آپ کو اور کلر یوز کر لیجئے یہ آپ کی کریٹیویٹی کے اوپر نیر فر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی کلر یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کئی بار بہت ساری سویٹر بنانے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے کلر تھوڑے تھوڑے بچ جاتے ہیں تو ان کا یوز جو ہے آپ اس ڈیزائن میں کر سکتے ہیں تو اس ڈیزائن کو ان دو لائنوں کے اوپر جیسے ہم نے فرسٹ رو سٹارٹ کی تھی ویسے ہی ریپیٹ کر دینا ہے اور یہ بنتا جائے گا تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیو سبسکرائب دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد